دی طور پر دیکھا جائے تو یہ کام ہیلتھ ایڈوکیشن کے یہ کام کرنے کے ضرورت ہے سبائی حکومتوں کے اور جو ایس ای ایف سی کے تحت آپ اکنومک ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں اور گرین پاکستان انیشیٹ کے تحت زراعت میں کام کر رہے ہیں وہ کام ہے وفاق کا ایک تنقید بہت زیادہ کی جاری ہے کہ آرمی کا ہر شعبے میں رول بڑھتا جا رہا ہے تو اس تنقید پر آپ کا ردعمل کیا ہے تو چھوڑ دیں دیکھیں لیکن بھائی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی فوجہ یہ قومی فوج ہے آپ یہ پہلے سوال کریں کہ یہ اس فوج کے جو آفسر ہیں جو اس کے جوانان ہیں جو اس کے غازی ہیں ویٹرنز ہیں اس کے شہداء کے ان کے ان کی جو اولاد نہیں ہیں وہ کہاں سے آتی وہ اس ملک کے طول اور سے آتی وہ گلگت سے آتی ہیں بلتستان سے آتی ہیں کوئٹا سے آتی ہیں کشمور سے آتی ہیں ملتان سے پنڈی سے شہروں سے گاؤں سے لکی مروت سے پشاور سے ہر جگہ سے آتی ہیں وہ تمام مذاہب سے بھی آتی ہیں تمام مسارک سے بھی آتی ہیں اور سب سے بڑھ کر جو سمجھنے کی بات ہے کہ وہ اس ملک کے متوسط علاقوں سے آتی ہیں میڈل کلاس سے آتی ہیں غریب خاندانوں سے آتی ہیں تو یہ جو آپ کی فوج ہے اس کے جو افسر ہیں اس کے جو جوان ہیں یہ اس ملک کا اشرافیہ تو نہیں ہے یہ تو وہ گلدستہ ہے جو کے متوسط اور غریب طبقوں کا ہے تمام رنگوں کا ہے تمام مذاہب کا ہے تمام علاقوں کا ہے تمام نسلوں کا ہے اور یہ ایک میرٹ بیس سسٹم کے تاعت کام کرتا ہے اور اس میں جو افسر ہے جو جوان ہے اس کی جو پہلی اور اولین بھی اور آخری ترجیح کے ہے وہ پاکستان ہے and that is why you see کہ وہ جو افسرز ہیں اور وہ جو جوان ہیں جو اس کی سب سے قیمتی چیز ہے اس کے پاس وہ کیا ہے وہ جان ہے اس کی وہ یہ جان اس ملک کے تحفظ اس کی انٹرنل سیکیورٹی اس کی افلاو بیبوت کے لیے دینے کو ہر وقت تیار نہیں ہوتا اور یہ جو تسلسل ہے جانے دینے کا یہ انیس سو سنتالی سے چلا رہا ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ لیکن اس کے لیے the all credit doesn't go to us اس کا جو main credit ہے وہ جاتا ہے پاکستان کی ان بہادر ماں کو ان ماں کو جو اپنے جگر کے گوشے اس فوج کو ان قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دیتی ہیں کہ ان کی وساطت سے وہ اس ملک میں نچھاور ہوتی رہے تو یہ جانے کی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کی فوج ہے یہ کسی خاص ایک سیاسی سوچ ایک زاویے ایک گروپ ایک پارٹی ایک مذہب ایک مسلک اس کو تو لے کے نہیں چل رہی نا یہ تو پاکستان کو اور پاکستان کی ترقی کو لے کے چل رہی ہے اور اس میں کبھی نہیں ہچکچائی تو جو افسر جو 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 ادارہ اپنی جان دینے کو تیار ہے تو اگر اس کو حکومت وقت یا کوئی بھی حکومت قانون کے مطابق کوئی کام دے جس میں پاکستان کا فائدہ ہو تو وہ کیوں پیچھے اٹھے گا کیا اس کے بعد منطق ہے وہ پیچھے اٹھے تو یہ کام تو ہم کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہم حبس کی ایک سمجھتے ہیں کہ اس تکر جو معاشی آپ کی سیکیورٹی ہے جو ایک نامک سیکیورٹی ہے اس کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کو تو اگر یہ معاشی سیکیورٹی واقعتن ایک چیلنج ہے تو حکومت اگر قانون کے مطابق فوج کو کوئی کام تفتیز کرتی ہے تو فوج اس میں ہمیشہ بڑھ چڑ کے حصہ لیتی ہے اور اس کے لیے اگر چاہے وہ ایسی ایف سی میں ہو جس کا آپ نے ذکر کیا ہے چاہے وہ زہرات میں ہو تعلیم میں ہو صحت میں ہو روزگار کے مواقع مجسر کرنے میں ہو جو بزنسز ہیں ان کی سیکیورٹی پروائیڈ کرنے میں ہو قدرتی آفات میں ہو تو جہاں پہ بھی جو عوام کی فلاو بہبود ہے اس میں پاکستان فوج بینگ ای نیشنل آرمی اور ای ریپیزنٹیشن آف دی میڈل اور دی لور کلاسز آف دیس کنٹری نیبر ہیزیٹیٹیٹ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو یہ دیشتگردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں میں پہلے بھی یہ ارز کر چکا ہوں کہ اس کا علاہ صرف کانیٹک آپریشنز میں نہیں ہے اس کے لیے ایک ہول آف دی نیشن اپروچ چاہیے تمام ڈومینز میں اور اس میں تعلیم ہے صحت ہے روزگار ہے معاشی اور معاشرتی ترقی ہے بہت اہم ہے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا میری بریفنگ میں بھی کہ جس جگہوں پہ فوج کی ڈپلائیمنٹ زیادہ ہے جن علاقوں میں انٹرنل سیکیورٹی پہ ہمارا زیادہ تائین آتی ہے وہیں پر ہمارا زیادہ فوکس ہے ان پروجیٹس کے اندر پاکستان آرمی کیا دنیا میں ایکسکلوسیو آرمی جو یہ کام کر رہی ہے اگر آپ نگاہ ڈالیں تو پوری دنیا میں بیشتر ممالک میں ان کی افواج جو معاشی اور معاشرتی پروجیکٹس ہوتے ہیں ان میں اپنی حکومت کا اور اپنی عوام کا ساتھ دیتی اس کی متعدد مسائلیں ہیں فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پہ ان کے اس کام کو قدر اور ستائش سے دیکھا جاتا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اپنے مضموم نیرو انٹرس کے لیے اس کو تنقید کا نشانہ بنا دی اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک مافیا ہے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ ایک مافیا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کی عوام ترقی کرے اور اس کی فلاوہ بہبود ہو وہ مافیا یہ سوال تو نہیں کرتا کہ جس اشرافیہ کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم کو یقینی بنائیں صحت کو روزگار کو بزنسز کو یقینی بنائیں وہ ان پہ سوال نہیں کرے گا وہ یہ سوال نہیں کرے گا کہ ان چیزوں کی وجہ کیا پرولمز ہیں کیا ایشوز ہیں جن کی وجہ سے یہ چیزیں عوام کی فلاوہ بہبود نہیں ہوئی اور کس طریقے سے ان مسائل کو ہم مل کے حل کر سکتے ہیں اس کو تکلیف اضباط پہ ہے کہ فوج کیوں عوام کی فلاوہ بہبود اور ترقی اور پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے کام کر رہی ہے کہ خدا نہ خاصت ہے اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ یہ مافیا سمجھتا ہے کہ اس کی کامیابی عوام کو مجبور اور غریب رکھنے میں تاکہ اس کا استحصال کر سکے میں پہلے بھی اس فورم پہ کہہ چکے ہوں اور میں آج دوبارہ یہی بات کہوں گا کہ جب آپ کے گھر میں آگ لگی ہو تو سوال یہ نہیں کرتے کہ تم آگ بجھانے کیوں آئے ہو ہاں وہ یہ سوال ضرور کرے گا جس نے یہ آگ لگائی ہے یا اس کو اس آگ لگانے میں فائدہ ہے ضروری یہ بات ہے کہ اس سوال کو کرنے والے کو اور اس آگ کو لگانے والے کو پہچانیے کیونکہ پاکستان آن فورچونٹلی بدقسمتی سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی تباہی میں اس کی کامیابی ہے اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسے پہچانیے اس مافیا کو پہچانیے اور اس کو یک زبان ہو کر ایک جواب دے کہ تم جو کچھ کر لو نتھنگ کین اور نتھنگ سٹاپ اس فروم دوئنگ مجھے ٹھیکوڑی انٹھنگ کیا ہائی میں مجھے ٹھیکوڑی انٹھنگ کیا ہمیں تو ہمیں یہ سوٹیزا کے بریکم پر موکن کیا ہے اور اگر بوری نے کہا ہے کہ اوپر آپ دسکاشن بھی کرتے ہیں مگر جو ایک امیجیٹ ریاکشن آتا ہے اس کے اوپر جو کہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے کہ آہ بورڈر پر تو فوج ریف سی ہے پھر سمگلنگ کیوں ہو رہی ہے بورڈر پر جب فنس لگ چکی ہے تو انفیلٹریشن کیوں ہو رہی ہے اور ایرانی خام تیل ہو برانڈڈ سگریٹس ہو پیٹرول ہو ڈرگز ہو جو بھی ہو تو اگر یہ بورڈر سے ہی ہو رہا ہے اور اس کا راستہ illegal spectrum کے لیے کھل رہا ہے تو پھر اس میں فوج کا فنس کا کیا کردار رہ جاتا ہے میں چاہوں گی اس پر بھی آپ اپنا رد عمل دیں اور سب سے بڑی چیز یہ clear کر دیں کہ illegal spectrum سے کے حوالے سے سب سے بڑی مخالفت آپ کو خود کیا لگتا ہے کس جانب سے کن کورٹرز کی جانب سے آ رہی ہے بہت شکریہ I think you are in talking in context of our last briefing that we had جہاں پہ امیلیگل spectrum کی بات کی اور کس طرح یہ legal spectrum جو عربوں روپیہ غیر قانونی کے سرپرستی کرتا اس criminal مافیا کی اور دہشتگردی کی اور اس پہ یہ جو confusion ہے کہ اگر بارڈر پہ فنس ہے لگا ہوا ہے اور فوج لگی ہوئی ہے تو پھر یہ کیسے legal spectrum operate کر رہا ہے so that means کہ somehow شاید فوج جونسی ہے اس کی اجازت دیتی ہے یا اس کی سرپرستی کرتی ہے دیکھیں یہ اس میں and you talked about the Iranian tale اس کی آپ نے بات کی کے بوکیں آتا ہے یہ complex issue ہے اس کو پہلے let's talk about this جو issue ہے آپ کا تیل کا یا یہ باقی اپنے بات کی then we'll talk about fence اور اس کو some and I think ضروری ہے یہ جو بلوستان کے علاقے ہیں جو متصل ہیں اس کے ساتھ ایران کے ساتھ they are not like ان کو اگر آپ دیکھیں تو infrastructure اور سہولیات کی طرح وہ اس طرح نہیں جس طرح ہم یہاں شہر میں پنڈی میں یا اسلامباز یا لاہور میں وہاں پہ آپ نے تیل کی بات کی تو ماں تیل ایسے نہیں کہ آپ گاڑی چلائیں گے اور پیٹرل سٹیشن میں چلے جائیں گے اور تیل ڈالیں گے آپ نے گروسیز لینی ہے تو آپ کسی مارکٹ میں جائیں گے اور گروسیز وہاں سے سپر مارکٹ سے کارٹ بریں گے اور لے کے آ جائیں گے وہاں پہ جو بنیادی سہولیات ہیں ان کی کمی ہے چاہے وہ تیل ہو چاہے وہ صاف پانی ہو تعلیم ہو صحت ہو روزگار کے مواقع ہو تو جب ایک اور یہ بڑے وسیل آکے and it is not کہ یہ آج ہے یہ دہائیوں سے ہے ایک عرصے سے so they have ان کی جو ایک economic system ہے اس میں ان کی ایک dependence ہے on cross border trade کیونکہ اگر وہاں پہ ان وسیل علاقوں میں اگر آپ جو ضروریات زندگی ہیں زندہ رہنے کے لیے وہ نہیں دیتے اور وہ provide نہیں کرتے اور آپ فوج کو کہیں کہ آپ ادھر آ جائیں اور یہ border seal کر دیں اور بالکل بند کر دیں اور کوئی چیز نہیں آنے دیں تو پھر تو یہ مافیا مزید خوش ہوگا کہے گا اچھا جی یہ مقامی لوگ اور فوج ہم نے آمنے سامنے کھڑے کر دی تو ضرورت اس عمر کی ہے اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے کہ بددریج وہاں پہ جو alternative جو روزگار ہے اور یہ سہولیات ہیں فرام کیجئے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے اپنی briefing میں ہی بات کی کہ چمن میں جب یہ one document regime کا نقاد ہوا تو حکومت نے اور فوج کی تعاون کے ساتھ حکومت نے اور فوج نے مل کے وہاں پہ ایک وہ market alternative market میں نے border market کی بات کی کہ چنان میں اکڑ بن رہی ہے یہاں shops create کی جا رہی ہیں اور facilities provide کی جا رہی ہیں